سمنگلنگ کا معاملہ نہیں ہے تو پھر اتنا بڑھاوہ کیوں ہے اس معاملے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بچی مسنگ ہے اور اس کا کیس ریجسٹرڈ ہے اور نیچلی اس طرح کے کیسز میں ہمیشہ کوٹ ہی فیصلہ کرتی ہے ہم نے اس کیس کو چلان کیا ہوا ہے جو انٹیاریم چلان عدالت میں پیش اٹھتا ہے بچی کی پروٹیکشن انتہائی ضروری ہے میں اس میڈیا کے عصادت سے جو آج میں نے دیکھا ہم صرف بچی کو پروٹیکشن دینا چاہتے ہیں اور بچی پروبی کسی ذہن سے ان کا ذہن ہے کہ شاید ان کا نقصان ہوگا میں یقین دلاتا ہوں کہ سندھ پولیس اس کی پوری پوری پروٹیکشن کرے گی اور جہاں پہ وہ جانا چاہے گی اس کو وہاں پہ ہم جانے دیں اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھیں اس میں جو کرائم ہوا ہے یہ سیسٹرڈ ہے اور اس کرائم کو ابیٹ کرنے کے لیے جو سیکشن فور ہے چائل رسٹرکشن ایکٹ اس میں جو بھی ابیٹ کرے گا تو وہ بھی اس پہ آئے گا تو اس کی ابیٹ میں یہ بندے چاہتے ہیں سر آپ نے آج جی پنجاب کو آج جی کے پکے کو اور جمہو کشمیر کو ایک خط لکھا تھا تو اس میں سیونٹین جو ہیں ناکیوزڈ آپ نے نامینیٹ کے تھے اس کے بارے میں کیا آپ دیکھیں لیکن اب تک ہم نے اس کیس میں بارہ بندے ہمارے پاس کسٹڈی میں ہیں اور تین کو ہم نے کسٹڈی میں لیا تھا لیکن ان کو ام نے مناسب نہیں سمجھا کہ فارمل ان کی ارسٹ کرے ہیں ان کو ہم نے کسٹڈ کر کے چھوڑا ایک اکیوز کو ہم نے کورٹ میں کیا تو اس کی زمانت ہو گئی تو ابھی ہم مزید دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کون اس کو ابیٹ کر رہا ہے ہونے چلی یہ جو بندے جو ہمارے پاس ابھی کسٹڈی میں ہم ان کی انٹروجیشن کر کے ہم کوشش کریں گے کہ یہ معاملہ ریزولد ہے یہاں سے کوئی کرو ملا ہے ان بندوں سے سر اس پر نو کامنٹ سر اس پر ایک سوال ہے کہ نیپنگ دیکھ رہے ہیں یا لو میری جو آج کل بچوں میں چل رہی ہے وہ والا کیس ہے دیکھیں وہ ان کا بیان میڈیا پر آلیڈی آ چکا ہے میں اس پر کامنٹ نہیں کرنا چاہا سر کتنی ٹیمیں آپ کی وہاں پر موجود ہیں اس وقت دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں اوپن کورٹ میں بتانی پڑی لیکن میں یہاں پر ایکسکلوز کرونا تمہیں نام دیکھیں بہت شکریہ تینکیو